بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی شکر اللہ کا ٹھیک ٹاک ہوں جیسے کہ آپ نے میری لاسٹ ویڈیو میں دیکھا ہوگا میں نے بنوفر ڈیزرٹ بنایا تھا وہ ڈیزرٹ میں نے فادر سٹی کے لئے ایکچلی بنایا تھا لیکن مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ امان کیا سوچ رہا ہے امان نے مجھ سے کہا جی نہیں میں نے تو سرپرائز دینا ہے انہیں اور میں نے تو یہ ڈیزرٹ نہیں ان کے ساتھ کٹنا ہے میں نے تو کوئی کیک کٹنا ہے کوئی چیز بنائیں ہم کٹ کر سکیں میں ڈیکوریشن کراؤں گا ساری اور یہ تو پھر مجھے تھا کہ چلو میں کوئی ڈیزرٹ کچھ ڈیفرنٹ بنا لیتی ہوں کیک میں خود نہیں بنانا چاہ رہی کیونکہ کیک دو تین گھر میں بنے پڑے ہیں اور وہ کھائے جا رہے ہیں آج کل تو ایک اور بنا لیا تو وہ پرانے والے کوئی نہیں کھائے گا تو اس لئے پھر میں نے یہ ٹارٹ بنایا تھا تو میں نے کہا یہ ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ یہ میں نے کیسے بنایا تھا تو چلیں دیکھتے ہیں کہ مینگو ٹارٹ بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے مینگو ٹارٹ بنانے کے لیے میں نے مینگوز اس کو کٹ کر لیا تھا ٹو مğنگوز لیے تھے میں نے جنھیں ٹارٹ میں نے کاٹ لیا تھا ساتھی میں نے جو اس کا ٹارٹ تیار کر لیا ہوئے میں آپ کو ہو کے ساتھ بھیک ہوں کیسے تیار کیا تھا اور ساتھ میں نے اس کے لیے گسٹرڈ بنا لیا تھا اور ساتھی میں نے کریم لیا تو چلیں دیکھتے ہیں میں نے ٹارٹ کیسے تیار کیا تھا half cup میں نے سالٹڈ کے رکھ لیا ہے سب سے پہلے ہم بٹر کو تھوڑا سا بیٹ کر لیں گے یہ تھوڑا سا کریمی ہو جائے پھر ہم اس کی اندر شگر آٹ کر دیں گے اور شگر اور ہم بٹر کو اچھے طریقے سے آپس میں بیٹ کر لیں گے تا کہ یہ بلکل کریمی فارم میں آ جائے شگر اور بٹر دیکھیں کتنا کریمی فارم میں آ چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ایک کو آئیڈ کر دیں گے اور ایک کو ہم اس کے ساتھ اچھے سے بیٹ کر لیں گے میرا بیٹر یہاں پہ تھوڑا پرابلم کر رہا تھا اسی لئے پہ میں نے ہینڈ ویس یوز کر لیا تھا آپ بیٹر سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں اور ہینڈ ویس بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں میدہ ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو ویس سے ہی ویس کرتے جائیں گے اور پھر بعد میں ہم سپیکچولا یوز کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے پانچ منٹ کے لئے ہاتھ سے گوند لیں گے اب ہم ایک پلاسٹک ریپ لے لیں گے اور اس کو میں نے فلاپ پہ بلکل اچھے سے بچھا لیا ہے اب میں اس کے اندر اس کا پیڑا رکھ دوں گی اور اس کو اچھے سے پریس کر لوں گی ایک فلاٹ روٹی کی طرح ہم نے پلاسٹک ریپ کے اوپر اس کو رکھ لینا ہے اچھے سے رکھنے کے بعد میں اس کو ریپ کر لوں گی پراپر طریقے سے اور ریپ کرنے کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تقریباً 30 منٹ کے لئے فیلنگ کے لئے کسٹڈ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے ہاف کپ دودھ 3 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے وانیلا کسٹڈ پاودر ہاف کپ میں نے شگر لی ہے نارمل شگر میں یوز کر رہی ہوں ساتھ ہی 2 کپ میں نے دودھ لیا ہے جسے میں نے پین میں ڈال لیا ہے 2 مینگوز لیا ہے جنہیں میں نے پہلے بتایا تھا میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا ہاف کپ دودھ میں ہم کسٹڈ پاودر کو ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے دودھ کے پین کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اب ہم اس کے اندر شگر ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے بوائل آنے دیں گے اور شگر کو ڈیزولف ہونے دیں گے دودھ میں بوائل آ چکا ہے اور شگر بھی اچھے سے ڈیزولف ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر کسٹڈ کو ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ میں ویسک کو چلاتی رہوں گی تاکہ اس میں کوئی لب نہ بنے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لئے ہم اسے پکا لیں گے اور پھر چولے کو بند کر دیں گے 30 منٹ کے بعد میں نے ڈو کو نکال دیا تھا اور اسے میں نے پائٹ مولٹ کے اندر اچھے سے سیٹ کر لیا تھا وہ میں ویڈیو کیپچر نہیں کر سکی اس کے بعد میں نے اس کے اندر فورک سے نشان لگانے کے بعد اسے پھر میں نے 20 منٹ کے لئے فرج میں رکھا تھا اون کو میں نے 180 دگری پہ 15 منٹ کے لئے پری ہیٹ کر لیا تھا اس کا بیکنگ ٹائم 15 to 20 منٹ ہے پہلے آپ پانچ منٹ اس کو 200 دگری پہ بنائیں گے پھر آپ اس کو 180 دگری پہ بنائیں گے 15 to 20 منٹ کے لئے سب سے پہلے میں نے پانچ منٹ کے لئے اس کو 200 دگری پہ بیک کیا پھر میں نے 180 دگری کر دیا تھا اور 25 منٹ اس کو میکسیمم لگے تھے بننے کے لیے تو آفٹر 25 منٹس کچھ یہ اس طرح تیار ہوا تھا یہ بہت زبردست لگ رہا تھا اور یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا تو چلیں اب ٹارٹ کو سیٹ کر لیتے ہیں ٹارٹ ہمارا بہت ہی زبردست پیک ہوا تھا میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ آرام سے اس نے مولڈ کو چھوڑ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست پیک ہوا ہے اور یہ آرام سے بالکل نکل گیا تھا میں بھی آپ کو یہ دکھاتی ہوں نیچے سے بھی کہ یہ کتنا زبردست پیک ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے سے کتنا زبردست پیک ہوا ہے بالکل بھی یہ کچھا نہیں ہے اور بالکل بھی یہ جلا نہیں ہے سب سے پہلے ہم مینگوز کی لیئر لگا لیں گے مینگوز سیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر کسٹڈ کو ایڈ کر دیں گے اور ایون لی ہم اسے ہر طرف پھلا لیں گے اچھے سے میں مینگوز کو اوپر لگانا چاہتی تھی لیکن امان کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر آپ نے ہیپی فازسٹے بھی لکھنا ہے تو اسی لئے میں نے مینگوز کو نیچے رکھا تھا آپ مینگوز اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اور فلنگ کو نیچے بھی رکھ سکتے ہیں اب میں چاکلٹ سیرپ اور کریم کے ساتھ تھوڑی سی اوپر سیٹنگ کر دوں گی سیٹنگ کے بعد میں نے مینگوز ٹارٹ کو تھری آورز کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا بہتر ہے کہ آپ چار سے چھ گھنٹے کے لیے رکھیں لیکن میں نے بالکل لاسٹ مومنٹ پہ یہ تیار کیا تھا تو تھری آورز کے لیے میکسیم میں نے اسے اندر فریج میں رکھا تھا پھر بھی یہ بہت اچھا سیٹ ہو چکا تھا امان نے میرے ساتھ سیٹنگ میں بہت ہیلپ کی اس نے بلونز میں ہوا بھری مجھے چیزیں لالا کے دیترہ ڈیکوریشن کی تو ہم نے بہت فن کیا سیٹنگ کی ویڈیو بھی میں بھی آپ کو آگے دکھاتی ہوں تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو چھوٹی سی ریسپی امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ کیجئے اور لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کریں تو چلیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پھر ملوں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مزے کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوگے جی اللہ حافظ